ہلو ایفرگوان اسلام علیکم ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے سیٹنگ کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے کیونکہ بعد میں پھر آپ لوگ کے لئے مشکل ہوگی اور ہاں گائز میں آپ لوگ کو یہ بھی کنفرم کروا دوں کہ اس میں 97% تک کا ایڈ سوٹ لگے گا آپ لوگ کا جبکہ 3% بوڈی یا ریکوئیل کرے گا اور اس کے علاوہ بس آپ لوگوں نے صرف 15 سے 10 منٹ تک جو ہے نا ٹریننگ موڈ میں ٹریننگ راؤنڈ میں آپ لوگ نے پریکٹس کرنا ہے توڑا میکرو لوگ کرنے کا سیٹنگ میں لاسٹ میں آپ لوگو بتاؤں گا تو اچھا لو گائز ابھی چلتے اس سیٹنگ میں تو گائز یہاں پر میں آ چکا ہوں فون کی سیٹنگ میں یہاں پر سب سے پہلے میں جاؤں گا ایکسیسیبیلیٹی میں ایکسیسیبیلیٹی میں جانے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے میں جاؤں گا ڈسپلین ٹیک سائز لورز اپ ٹیکس لورز اپ ٹیکس آپ لوگ نے بالکل میڈیم پر رکھ دینا ہے اور یہاں سا ہم لوگوں نے بیک کیا اس کے بعد موشن میں جائیں گے ریڈیوس موشن کو آپ لوگوں نے آن کرنا ہے اوٹو پلائی امیٹیٹ ایمیجز کو جو ہے نا آپ لوگوں نے آن کرنا ہے اور اس کے بعد ٹیچ میں جاتے ہیں ایسیسیٹیو ٹیچ ایسیسیٹیو ٹیچ کو آپ لوگوں نے لازمی ہون کرنا ہے کسٹم ٹاپ لیول مینیو جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو مائنس کر دینا ہے پھر پلس کر دینا ہے اور اس کے بعد کسٹم میں کلک کر دینا ہے اور یہاں سا ہم لوگوں نے بیک کیا یہ فرسٹ ٹیپ ہو گیا اس کے بعد میں میکرو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھانے کے لئے اور ہاں گئیز یہاں پر آپ لوگوں نے فون کو روٹیٹ کرنا ہے اگر فون روٹیٹ نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہو یہاں پر آپ لوگوں نے لکیرے کیس لینی ہے اس طرح جیسے کہ آپ لوگ دریک کرتے ہو ون ٹیپ کے لئے تو یہاں پر جو ہے نا اس کو میں سیو کر دیتا ہوں میکرو ون کے نیم سے اور ہاں گئیز میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیم نیم سے سیو نہیں ہوں گے الگ الگ نیم دینے پڑیں گے چینج نیم کرنے پڑیں گے اور یہاں پر میکرو ٹو کے نیم سے لائنیں کیچ لیتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ دریک کرتے ہو یہاں پر میں سیو کر دیتا ہوں اس کو میکرو ٹو کے نیم سے اور اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ بیک کرتے ہیں اس کو میں نے سیو کیا اور یہاں سے میں نے بیک کیا اس کے بعد ڈبل ٹیپ پر کلک کرنے ڈبل ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میکرو ٹو پر سیلیکٹ کر لینا ہے آپ لوگوں نے اور اس کے بعد یہاں پر 0.10 سیکنڈ ہوگا اس کو آپ لوگوں نے 0.40 seconds کرنا ہے اور یہاں سب لوگوں نے back کیا macro2 کو اس کے بعد delete کرنا ہے آپ لوگوں نے اوکے یہاں پر میں نے delete کر دیا اس کے بعد جو ہے نا mouse keys پر click کرتے ہیں mouse keys پر click کرنے کے بعد تینوں option کو آپ لوگوں نے من کرنا ہے intelligent delayوں کو ایک point چوڑ کے رج دینا ہے اور maximal speed کو 4 point چوڑ کے رج دینا ہے sorry 4 point نہیں 3 point اس کے بعد use game controller کو on کیا لیکن اس کے بعد مومنٹ میں جاتے ہیں consciousیاں پر flipped اور اس کے بعد باہت، جو آن اے پرENCE آپ جان آپ کو بھی 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 دیا ہے چنی میں مفیش ہوگو پھلاو گے سوپن توینٹی پر رکھ دینا ہے سوپ گیٹ و کے Drucker کو آپ لوگوں نے adjust پر رکھ دینا ہے اور کے مسئلے آف پر rکھ دینا ہے اور یہاں ساملگو نے back کیا اس کے بعد switch control میں جائیں گے مشکل میں جانے کے بعد اگر یہاں سوٹ میں جاتے ہیں یہاں پر میں delete کر دیتا ہوں آپ لوگوں جانے کے لیے screen ف ao step اس کے بعد tape میں جائیں گے یہاں ساملگو نے Payage کیا 빠کے اس کے بعد lookin 6 ڈیڈرومن ریسکوپ کیا یہاں پر جو انہیں آپ لوگوں نے میکرو ہون لگ دینا ہے میکرو ہون مطلب آپ لوگوں نے جو نیم بھی دیا ہوا ہو وہ یہاں پر لگ دینا ہے اس کے بعد فل سکرین پر کلک کرنا ہے فل سکرین پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کسٹم گیسٹو کسٹم گیسٹو یہاں پر روٹیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو انہیں یہاں پر دوبارہ سا لائنیں کیک لینی ہے جیسے کہ آپ لوگ ڈریک کرتے ہو ہیڈ شوٹ کے لیے یہاں پر میں سیو کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سا ہم لوگوں نے بیکک کیا اس کے بعد ٹائم آرٹ کو ON کر دینے یہاں پر جو نے 60 سیکنڈز پر ہوگا اس کو بالکل فول پر رکھ دینے آپ لوگوں نے جیسا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ سے دیکھنے یہ یہاں پر نہیں ہوا دوبارہ سے ٹرائے کرنے اور پھر دیکھنے یہاں پر میں دوبارہ open کر لیتا ہوں یہ دس سیزار اٹھ سو ہو گیا اوکی ہو گیا اس کے بعد لانچ رسکوپ یہاں پر میکرو ون پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سا ہم لوگوں نے فل بیک کیا اس کے بعد یہاں پر سکیننگ سٹائل میں آپ لوگوں نے اوٹو سکیننگ پر سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سا ہم لوگوں نے بیک کیا سوچ کنٹرول موڈ میں گلائیڈنگ گروسر کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اوٹو سکیننگ ٹائم کو جو انا آپ لوگوں نے ون سیکنڈ پر سیلیکٹ کر لینا ہے loops کو جو ہےنا آپ لوگوں نے 6 پر select کر لینا ہے اور more repeat کو جو ہےنا آپ لوگوں نے 0.35 seconds پر select کر لینا ہے اور long press کو جو ہےنا آپ لوگوں نے 1 second پر select کر لینا ہے اور اس کے بعد گائز یہاں سا ہم لوگوں نے بیک کیا اس کے بعد tab behavior میں جائیں گے tab behavior میں جانے کے بعد یہاں پر defeat پر آپ لوگوں نے رکھنا ہے focus item after tape کو first item پر اور تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے یہاں پر جو ہےنا gliding crosser کو آپ لوگوں نے refine پر اور 114 پر رکھ دینا ہے اور یہاں سا ہم لوگوں نے big care head tracking کو جو ہےنا آپ لوگوں نے own کر کے 100 پر رکھ دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر own کر دیتا ہوں اور ہاں گائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو اگر کسی کے phone میں یہ head tracking نہیں ہے تو وہ پہلے سے own ہوتا ہے اور اس کے بعد relative to head پر select کر لینا ہے تو نیچے scroll کریں گے یہاں پر speech پر click کرنا ہے speech کو own کر کے sparking rate کو full پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو ہےنا large crosser کو آپ لوگوں نے tick کر دینا ہے اور crosser color کو جو ہےنا آپ لوگوں نے blue پر رکھ دینا ہے اور یہاں سا ہم لوگوں نے big کیا اس کے بعد جو ہےنا یہاں پر ہم لوگ جائیں گے pointer control میں تو گائز یہاں پر دونوں option کو آپ لوگوں نے own کرنا ہے اس کے بعد pointer size کو full پر scrolling speed کو 99% پر اس کے بعد color میں جاتے color کو آپ لوگوں نے blue پر رکھ دینا ہے border width کو آپ لوگوں نے 50 پر رکھ دینا ہے اور یہاں سا ہم لوگ back کرتے ہیں full bake توڑا سا نیچے scroll کریں گے یہاں پر pair app settings یہاں پر جو ہےنا یہاں پر جو ہےنا free fire کو دوبارہ سا میں select کر لیتا ہوں یہاں پر free fire کو open کی اس کے بعد larger text کو جو ہےنا آپ لوگوں نے بالکل low پر رکھ دینا ہے اور اس کے بعد button shapes کو آپ لوگوں نے own کر دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کی یہاں پر auto play emitted images کو آپ لوگوں نے own کر دینا ہے تو چلو گائز ابھی چلتے ہیں game کی setting میں تو گائز یہاں پر میں game میں آ چکا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں setting میں جاؤں گا setting میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے general کو 195 پر رکھنا ہے اس کے بعد control میں جاتے ہیں control میں جانے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے fire button کو 40% پر رکھ دینا ہے اس کے بعد display میں جائیں گے display میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہےنا آپ لوگوں نے graphics کو smooth پر بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے but fps کو high پر رکھنا ہے تو چلو گائز ابھی چلتے ہیں macro کی setting میں گائز یہاں پر میں آ چکا ہوں آپ لوگ کو macro کی setting بتانے کے لیے تو یہاں پر سب سے پہلے custom ہے macro 1 اور macro 1 select کرنے کے بعد یہاں پر جائیں آپ لوگوں نے fire button پر اس طرح رکھنا ہے اور double tape sensitive touch پر کرنا ہے تو یہ ایک جگہ پر رکھ جائے گا دوبارہ سے try کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اس کو double tape کرنا ہے sensitive touch home button پر تو یہاں پر یہ ایک جگہ پر رکھ جائے جیسے کہ میں آپ لوگ کو تیسری دفعہ بھی دیکھا دیتا ہوں یہاں پر macro 1 آپ لوگوں نے اس وقت بٹن پر click کرنا ہے double tape اور اس کے بعد یہ ایک جگہ پر رکھ جائے گا ملتے ہیں next video میں تب تک اللہ حافظ ہو کے بعد